امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور چہاردام معصومین علیہ السلام بھی ولایت ہر عبادت دی روح ہے ولایت سرکار امیر المومنین اور چہاردام معصومین علیہ السلام دی ولایت ہر عبادت دی روح ہے بس علامان صاحب دی آمد واسطہ اکربائی عرض کرنا چاہنا بندہ ہزار سال عبادت اگر کرے اور ضرب قدر اوہد راہِ خدا میں دے اور حج بھی پاپ کے آدھا ایک ہزار ہو اس نے کیے بے خطاب و قتل بھی ہو ظلم و جور سے حب علی کی بھون نہیں جس کے جام میں جنت کی بھون آئے گی اس کے مسام میں نعرہِ حیدری بھون تساڑے سامنے خطیبِ ولایتِ امیر المومنین علیہ بن عبی طالب علیہ السلام محققِ دوران مفسرِ قرآن سلطان العلماء علامہ غدن فرعباد سلامتہوں سے اقتاب فرمائے ہمارے پاس حدیثِ قصا ہے سر مایہ جو ہی نبی کا تھے ہرانا زیرے قصہ آیا کہ اہرے بیتے قبوت میں رب نے پھر پایا ہی کے لئے زمانوں مکاروں پھر پایا بلکہ ان کو پہچانان کی زمانے میں پہچان رب کی قرائی اسی قرائے اعوض باللہ اعوض باللہ اعوض باللہ شیطان الرجیم اسی قرائے اعوض باللہ اعوض باللہ اعوض باللہ سلام اعوض باللہ اعوض باللہ اعوض باللہ اعوض باللہ توجہ بات شروع کی جائے سورہ توبہ سے قائد علاوہ کرنے لگا ہوں مدنی سورت ہے یہ کل بھی بتایا تھا کہ چھیاسی سورتیں مکہ میں اور اٹھائیس مدینہ میں نازل ہوئیں مدینہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سورہ توبہ کا نمبر ستہائیس ماں ہے اور مجموعی طور پر ایک سو تیرہاں ایک سو دس نمبر پہ سورہ جمعہ نازل ہوئی یعنی جو ترتیبِ نزول ہے جس طرح قرآن نازل ہوا ہاں اس میں ایک سو دس نمبر پہ سورہ جمعہ ایک سو گیارہ نمبر پہ سورہ فتح علف کے سورتِ مکتوبی میں عدد ایک سو گیارہ ہیں اور قطب کے عدد بھی ایک سو گیارہ ہیں یہ قرآن کا قطب ہے سورہ فتح اور اس کے بعد سورہ مائدہ نازل ہوئی ایک سو بارہ نمبر پر دستر خان وادی سورہ اور اس کے بعد سورہ توبہ اور آخری اور ایک سو جود میں نمبر میں سورہ ناصل نازل ہوئی اس کے بعد کوئی سورت نازل نہیں ہوئی اور آیت آخری ہوئی ہے جو غدیر میں نازل ہوئی اس کے بعد اگر آیتیں آئیں بھی تو انہی میں سے کوئی آیت دوبارہ آئی جو پہلے آ چکی تھی نہیں کوئی نہیں گبرائے ہوئے تو نہیں ہونا سورہ توبہ میں ارشاد ہے وَمَا نَقْعَمُ اِلَّا اَنْ اَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهُ کہ اے میرے حبیب یہ جو لوگ سرکش ہو گئے ہیں باغی ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے اچھا 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 کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے اب میں نے یہ آیت پڑھی کیوں یہ بتانے کے لیے کہ قرآن تسلیم کر رہا ہے اللہ مانگ رہا ہے کہ جیسے میں غنی کر سکتا ہوں میرا رسول بھی غنی کر سکتا ہے اللہ 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 سمجھا گئے تمام شیعہ سننے دوستان کو یہ بات اللہ انہا غنہم اللہ و رسولہ من فضل غنی کرنے والے وقت ان ساتھ دو ہوں فضل ایک ہے بس میں کہہ گیا چونکہ میں نے اپنے مقصد کی طرف پڑھنا ہے آج کی مجلس بھی فرمائشی ہے لیکن آج کی فرمائش بانیان کی نہیں کچھ اور عزیزوں کی ہے سر اٹھانا لکھتے رہنا اللہ علیہ وسلم چونکہ من فضل حبان نہیں کہا فضل ایک گنا تاکہ زمانہ سمجھ جائے جو میرا فضل ہے وہی محمد کا فضل ہے بس اب تمہید ختم ہو گئی اور بچے بھی سمجھ جائیں گے کہ میں نے کیا پڑھنا ہے اب رسول کی شان کیا ہے جا جی غنی کر سکتا ہے اور اللہ نے قید نہیں لگائی کنانباز کہ کس کو غنی کر سکتا ہے جسے چاہے غنی کر سکتا ہے تو جو خود اتنا صاحب اقتدار ہے کہ جسے چاہے جب چاہے غنی کر دے اس محمد کو اللہ کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَوْئِلَن فَعَغْنَا کیا تُو بے مال نہیں تھا میں نے تجھے خدیجہ کی دورت سے غنی نہیں لگتا ہے تَوَجَدَكَ عَوْئِلَن فَعَغْنَا رہن شادی زمانے کے علماء کو مجھے فیسرہ کر کر رہے ہیں رسول دو ہے شریف جو غنی کر سکتا ہے یعنی غنی صاحب ہے خود غنی ہو رہا ہے خدیجہ کے مال سے اللہ حافظ ذات واجب کی قسم آج تک چودھے یاکوب زمانہ حیدر بیٹے سمجھ ہی نہیں سکا دو شخصیتوں کے مال کی حقیقت کو ایک حبو طالب کریں کون اس رزق کی گیرائی اور گہرائی تک پہنچے گا جس نے محمد کا پتن پالا ہو جس نے محمد صاحب اس کی محبت کو پال تو اس کے چودھے یرشد بڑا کیا ہو حالانکہ یہ میں مجالس میں بتاتا رہتا ہوں کہ مریم کے لیے رزق آسمانوں سے آتا تھا تو پھر ماننا پڑے گا یا خدا کو آجت کہہ کے کافر ہو جاؤ یا ماننا پڑے گا اللہ کی نظر میں چندت کا رزق اتنا پاکیزہ نہیں جتنا عفو طالب کے گھر میں دیکھت نگر قلی 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 اور دوسرے یہ خدیجہ کا رزق ایک رزق نے محمد مصطفیٰ کو پالا ایک رزق نے اسے غنی کیا بلکہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر خریدار ہیں تو لیکن پہلے در اپنی یاد دھیانی میں تازہ کر لو ابو طالب نے پالا رسول کو رسول نے علی کو پال کے قرض اتارا خار رسول کا کہلاتا تھا رزق خدیجہ کا تھا ابو طالب کے رزق نے اس کی محبت کو پالا خدیجہ کے رزق نے کبریائی کے بدل کو پالا ہ علیوں نے ستوارا لکбы ڈ обяз اور سرکھارا ایک ایالی جتوں ka تقصر بعدی ایک palavras جنLED انل جنگی ڈіє ڈی چلی کا بطن پالا اور دوسرے رجز کریں کبریائی کا بطن پالا ذات واجب کی قسم پروفیسر شجاں بڑے بڑے علماء نہیں سمجھ سکے اس رجز کو ایک بندہ اس نے لاکھ روپے بھی زندگی میں کبھی نہ دیکھے ہوں وہ تو کسی کو ہزار روپے بھی اگر خرچ کرتے ہوئے دیکھے تو گئے گا یا بڑا سخی ہے بڑے کھلے ہاتھ کا ہے اور جو کھیلتا ہی کروڑوں میں ہو اب ذرا ذہن میں رکھنا کہ تیرے نبی کی صحابت کیا ہے قرآن دیا ممبر پہ غزم فرقا جھوٹا کر یا جھوٹا ہو جاؤ اللہ آگا شاہدی رسول سے کرنا ہے لا تا مسوتہا کل البست اے میرے حبیب اتنا کھلا ہاتھ نہ لکھا کر اب پتہ نہیں میں جنگل میں کتاب کر رہا ہوں یعنی بے دل کے دل میں یہ یقین تھا کہ میں نے نہ روکا یہ تو کائنات لٹھا دے گا تو اس کو جسے وہ روکے لا تا ستہا کل البست اتنا ہاتھ کھلا نہ رکھ وہ مولانا چند لاکھ یا چند کروڑ سے گھنی ہو سکتا ہے نہ یہ دولت تجارت سے کماغی جا سکتی ہے اتنی دولت کماغی نہیں جا سکتی تجارت سے اسی ہزار تو صرف وہ اونٹ تھے جن پر تجارت کماغ ددوا کے بھیجی ملکوں میں بھیجا کرتی تھی آج اسی ہزار اونٹ کی قیمت تو جو دریہ کو لگا کے بتاؤ کتنی بنتی ہے اسی ایک ہزار نہیں آٹھ ہزار نہیں اسی ہزار اونٹ ایک ہزار ہامن دستہ سونے چاندی کا نوکروں کی دوائیں کوڑنے کے لیے آج کسی شہن شاہوں سے بھی کہو نا کہ اتنا سوڑا جمع کر کے دکھا دو تو یہ دولت نہ تجارت سے کمائی جا سکتی ہے نہ بناست میں آ سکتی ہے اللہ جانے مشیت نے کتنی کروٹیں بدلی ہوں گی اللہ جانے قضا و قدر قال کن بن کے کتنا کام کرتی رہی اللہ جانے و علا قل شیئر قدیر کی مسند اختدار کا مالک اللہ ہاں کتنا ملوث ہوا ہوگا اس دولت میں کہ پھر محمد اس دولت کا مقروض ہو گیا ہوگا اللہ حافظ اللہ حافظ ہے اس کے لئے اور یہاں سے مقدم صاحب اس بی بی کی عوامت کا پتہ چل جائے گا میرے تمام شیعہ سننے سامین کو کہ یہ کس مردبے کی مالک ہے میں نے بیٹھ کے سوچا تھا کبھی کیا کہ یہ جو آیت آئی ہے کہ میرا نبی مومنین کی جان کا ان سے بھی زیادہ مالک ہے اور نبی کی بیویاں مومنین کی دیکھا اتنی مشہور آئے تھے کہ آگے ترجمہ اپنے کا دیا مومنین کی مائیں ہیں یہ سور احضاب ہے اور یہ مدینے میں اتری ہے مدینے میں نازل ہونے والی پہلی سور سور پکرا ہے اس کے بعد سور انفال ہے اس کے بعد سور آدھ عمران ہے اور چوتھے نمبر میں یہ سور احضاب مدینے میں اتری خدیجہ مکہ میں تھی وہاں ہی آئیت کیوں نہیں آئیت اب شیریف فرمائش کی ہے تو ان میں صلاحیت بھی پیدا کم کیونکہ غزم تھا سمجھن گیا ہے اس کہنے کو پھر ان میں قوت خرید بھی پیدا کا ذرک کھلے رکھیں چھلکنے نہ پائیں اُلٹنے نہ پائیں جو پہلی ام المومنین ہے اس کو کیوں نے ہی کہا اللہ نے یہ چھلک ہے اس طلاح ام المومنین کہا جاتا ہے لیکن آیت مکہ میں نہیں آئی مدینے میں اتری پتہ تک ہی کے بعد پر بیسر شجاب بات کیا سامنے آئی بات یہ سامنے آئی اللہ کی غیرت نے کمارہ ہی نہیں کیا کہ جسے فاطمہ نے ماں کہنا ہو قطعاق� A قطعاقا 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 گابا اسے امومی حکم امومت میں خدا شامل کرے اور دوسری وجہ یہ اس سے بھی زیادہ طاقت مانگتی ہے سننے کی بتاؤں کیونکہ اس وقت تک علی کے امیر المومنین ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا اگر مکہ میں یہ عید آتی تو علی کو بھی خدیجہ کو ماں کہنا پڑتا اور اللہ یہ پرداشت نہیں اس محلے والا بولے والا یہ بات اب اللہ جانے علی کا کیا مقام ہے اس بے نگاہ کی نگاہ میں اس بے نظر کی نظر میں اس بے بسر کی بسارت میں اس بے بجود کی بصیرت میں مقام کیا ہے کہ وہ تو کائنات کی بڑی خستی کا گھاٹا پرداشت کرتا ہے علی کا نہیں کرتا چلو حیران ہو پہ ہونا پھر غزنفر کی یہ لڑکپن شعادت ہے جو علی کے نام پہ حیران ہوتا ہے میں اسے زیادہ حیران رہتا ہوں میں نے یہی کہا ہے میں شہری خان کہ کائنات کی مقام سے بڑی خستی کا گھاٹا پرداشت کرتا ہے علی کا نہیں کرتا چلو پھر ایک قدم آگے بڑھتے ہیں وہ اللہ اپنا گھاٹا پرداشت کر لیتا ہے علی کا نہیں کرتا نہیں چلو یہی دیکھ لو خدا قادر ہے یا عجد جو چپو تم نہیں مانتے ہو قادر تو پھر سارے بھولو نا قادر ہے نا پھر اس قادر کے سامنے غلامبا جاہل لو علی کو اللہ کہہ رہے ہیں وہ چپو ہے جاہل لو علی کا زیادہ علی کا زیادہ عارضی علی کا زیادہ علی کا زیادہ علی کا زیادہ اب کچھ تو تو سفر قدر میں آیا ہوگا نا یہ مفدوان کون ہے ایک جملہ بولوں کہ علیہ السلام جی مقاشفات یوہنہ میں یوہنہ نبی تھا عالم مقاشفہ میں اس نے اس پورے گھر کی شبیہیں دیکھیں اور غزم فرز زمانت سے کہہ رہا ہے کہ اس میں اللہ نے تیرے رسول کے ساتھ ساتھ خدیجہ کا تعارف کروایا جاگنا 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 بیتر اب یوہنہ نے پوچھا یہ مخدرہ کون ہے فکرہ ہے حضرت شاہی مجھے منبر کی علامات کی قسم فکرہ غزم فرز وہ بولنے چلا ہے کہ دنیا کے غیر معصوم عالم اکٹھے کرو ایسا فکرہ بول دیں اپنی دبان کٹھوا دوں گا یوہنہ نبی ہے رہا اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہر شخص اس جملے کو چودر یرشد نہیں خریدے گا لیکن جتنے ہیں ان کے لئے تو بولوں نا یوہنہ نے نبی ہو کر پوچھا محمد وہ صاحب اقتدار جس چیز کو چاہے حلال کرے جس چیز کو چاہے حرام کرے لیکن یہ خدیجہ کون ہے جس نے محمد کے لئے حلال کو حرام کر دیا کہ اس کی زندگی میں محمد کے دوسری شادی حرام ہے جس چاہے حلال کرتا ملک کرتا ہے اللہ تعالیٰ میں جی پچھان دوئے اپنے راہے گی کیا شان تیری رب نے بنائی ہے خدیجہ شادی تیری احمد سے رچائی ہے خدیجہ سرطات جہانوں کے ہیں سرطات تمہارے محبات قیامت شاہی ہے خدیجہ جس کا خطاب ہی ملیقت الجنت ہے آپ میں نے جو پہلا جمعہ بولا تھا وہ صحب نے سمجھ لیا کیونکہ جب تک جناب خدیجہ کی زندگی تھی رسول پر دوسری شادی حرام تھی اور جب تک بدول زندہ تھی حالی پر دوسری شادی ہم دیکھیں میرا نہ اتنا مقام میں نے کان پکڑے ہوئے ہیں نہ میرا اتنا علم نہ میرا اتنا کلیجہ کہ میں تول سکوں لیکن اس صفت میں جناب خدیجہ بیٹی سے بھی آگے نظر آتی ہے بطول بطول ہو کر علی پہ حرام کر رہی ہے شادی اور یہ علی کے بھی مولا پہ حرام کر رہی ہے تو تعرف پوچھا حیدر ویجی یوہنہ نے کہ یہ بی بی ہے کون جو اللہ نے بتایا یوہنہ کو بتاو یا نہیں اللہ نے کہا مَسَا رُوحَا کَنْ نَحُرِ الْجَعُورِ فِي الْجَنَّتِ عَلَوْحَا فَتَيْهِ اَشْجَارٌ تُسْمِرُ بِالْنُبُوَتِ فرمائے اس بی بی کی مثال ایسے ہے جیسے جنت میں ایک طاہر نہر جاری ہو حالانکہ نہر تو تمہاری زمین پہ بھی جاری ہو تو طاہر ہوتی ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے کَنْ نَحَرِ الْجَعِرِ فِي الْجَنَّتِ جنت میں پہنی ہوئی نہر کی مثال ہے سارٹانہ عَلَوْحَا فَتَيْهَ اَشْجَعُورُ تُسْمِرُ بِالْنُبُوَتِ اور یہ وہ نہر ہے جس کے کناروں پہ وہ درخت ہیں جن پہ نبوت کا پھل لگتا ہے عَلَوْحَا فَتَيْهُورِ عَلَوْا اَشْعُورُ عَلَوْحَا فَتَيْهَا دُودھونَ میرے بھائی نجف تک تو سرگوشی بھی پہنچ جاتی ہے ہم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈاؤں ممبر میں کھڑا ہے وزن فتن کی روشنی ہے جہاں سرسورت نکلتا ہے جہاں تک جھونتا ہے نیٹ کا دمانہ ہے دنیا گلوبل ویلیج ہے کائنات کے ہر مجتہد کا نمبر ایک منٹ میں نیٹ سے مل جاتا ہے کوئی کہے گے وزن فتن غلط کا ہر رات پیش کر کل اپنی زمان نفافے میں بند کر کے تجھے دیکھ جاؤں گا سادق ہے علی محمد نجف گئے صفوان بن مہران تیرے مولا کے ساتھ ہے امام کے سامنے صفوان نجف علی کی طربت میں زیارت پڑھ رہا ہے سادق نے روکا نہیں کہ تُو غلب کر رہا ہے مبالغہ کر رہا ہے کہہ رہا ہے السلام علیکہ یو سومی السر ون نجوہ اے سرگوشیاں سننے والے میرا سلام جو کونے میں بیٹھے ہو پیچھے کی کو میں نے لفظ عزیز دو پڑھے تھے ترجمہ ایک کا کیا ہے شاہ جی لفظ ہے یا سامیہ سر ون نجوہ نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو سر راز سر سرگوشی نہیں اے رازوں کے سننے والے سار اٹھانا سار اٹھانا اگلا جملہ صفوان کہہ رہا ہے اسلام علیکم یا منزد المن و سلمہ اے موسیٰ کی قوم پہ من و سلمہ نازل کرنے والے نہیں کیوں vehنی موسیقی 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 ان کو جلانے کے لیے جڑپانے کے لیے پچھنا رکھ پائنٹ دی جوالک 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 نہرے حلیق نہیں اب آگئے ہو تو غزن پر ایک جملہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا جس کو برا لگے گا وہ کل تشریف نہیں لائے گا آج تو آگیا ہے سننا تو پڑے گا ہی اب تیرے مولا صادق کی موجود کی میں چودی یا کو وہ کہہ رہا ہے اے موسیٰ کی قوم پر من و سلوہ نازل کرنے والے نہیں ہے ایسا علی بارے میں جاں مولوی کے پیچھے چھوڑا نہیں کتر باتا برنہ انسان کا پجہ بن اگر شیعہ کہلواتا ہے تو شیعہ بن کے دکھا جو موسیٰ کی قوم کو آسمان سے رزق دے سکتا ہے اب وہ تراب ہو کے تجھے زمین کے رزق نہیں دے سکتا اور مجھے پروفیتر یا اچھی طرح یاد ہے اسی ممبر سے میں مجلس پڑھ چکا ہوں اور تفصیل سے بتا چکا ہوں معصومین کے فرمان کی روشنی میں کہ یہ امیر المومنین عمر سے نہیں یہ امیر اپن سے ہے اس کا مطلب ہے مومنین کا روزی رسا میں آگا شاہ جی پریشان ہوں پدر ہو گیا ہوں ششدر ہوں حق کا بکہ ہوں میری مدد کرو جو آسمان سے بھی رزق اتار دے جو زمین سے بھی رزق نکال دے یا خدیجہ کے پکے ہوئے رزق کھاتا ہے یا بطمول کے پکے ہوئے اللہ 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 چلے تو نہیں کہا ہو رہا چلے تو نہیں کہا ہو رہا چلے ارشد خدا کی قسم عالم نے علم پریشان ہو جاتا ہے رشتے کے لیے خدیجہ کو پسند کیا جاتا ہے تکے اپنے ربائی پڑی نکاح خانی کے لیے سوائے ابو طالب کے کوئی نہ ملا تھکے ہو جانا تو میں چھوڑ دوں غزر تھکے ہو گا یار نہیں ہے باہر والوں چھیک بیٹھو ادھر دے والے جو اچھا ایک بات حسین شاہ چیلنج ہے میرا جب تمہارے مولا علی کی شادی ہوئی دس نکاحیں خد پہ پڑے گئے جو سب سے بڑے نکاح تھے اہدر وہ دو تھے فرش پہ مصطفیٰ نے پڑا آرش پہ خد خدا نے پڑا نا میں تجھے ایسے نہیں اٹھنے دوں گا ہاں آج تو میری مرضی سے جائے گا آو جمہوریت کا دمانہ ہے مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے اللہ سے میں نے ایک بات پوچھ لی ہے اور محمد مصطفیٰ تو علی کا بھی مولا ہے علی کہتا ہے میں عبید محمد میں محمد کا عبد ہوں عبد کا نکاح تو نے خود پڑھایا محبوب کا خود کیوں نہیں پڑھایا اب تمائشائیوں کا غزن سرزامن نہیں ہے کیوں نہیں پڑھایا تو پھر غلامت ماننا پڑے گا علمِ الٰہی میں اللہ پڑھا دیتا بھی ایک بات تھی عبو ظالم نے پڑھا دی آئے پا اور پروفیتر شجاع یہ قرآن کی روشنی میں ہے اللہ قرآن نے کہہ رہا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فتخضہ وقیلہ میں مشرق و مغرب کا رب ہوں میرے سوا کوئی اللہ نہیں جب بھی بنانا مجھے وقیل بنانا میں کہہ گیا پھر جنامہ اللہ رہ گیا اللہ کہہ رہا ہے فتخضہ وقیلہ فتخضہ وقیلہ مجھے وقیل بنا اور تیرا نبی عبو ظالم کا وقیل بنا رہا ہے اب باتیں شیعہ سنیوں دو ہیں یا رسول پہ انگلی اٹھا کہ نعوذ باللہ اس نے اللہ کی حکم عدولی کی ورنہ محمد کے علم میں ابو طالب کو وقیل بنانا اللہ کو وقیل بنانا کیوں وہ عرش پہ قدیر بزات ہے محمد کے رشتے اور نکاح کے لیے کیونکہ دیکھا نا بھائی شاہ جی نکاح پڑھاتے ہیں آپ پوچھتے ہیں نا دولہ سے تجھے اتنے مہر کے عوض فلانا بنت فلان کے ساتھ نکاح قبول ہے تو اس وقت کائنات میں سوائے ابو طالب کے کس کا کلیجہ تھا جو محمد سے پوچھے تجھے قبول ہے کائنات میں سوائے اور پھر خدرت چودر ناصر اتنی چاہیئے تھی آگے کسی ایسے ویسے گھر کا رشتہ مانگنے گیا تھا ابو طالب ہاں کیونکہ خاصتگاری میں بھی یہ جملے موجود ہیں ان ابناخی خاتب کریمتکم المعروفت اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ مورخ نیاغ شاہ جی کتنی بڑی خیانت کی ہے ابو طالب نے کہا فتاة اکم القریمہ فتاة کہتے ہیں دو شیزہ کو چالیس سان کے عورت بھی دو شیزہ ہوتی ہے میں کہہ گیا تو ابو طالب کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی کا بیٹا تمہاری اس دختر دو شیزہ کا رشتہ مانگتا ہے جو جند و سخا اور عفت میں معروف ہے یہ فتاة کا فتاة یعنی نوجوان لڑکی دلیل ہے کہ پہلی شادی تھی رسول سے تھنگے ہو تو ادھار کرتا ہوں اور وہاں پتہ چلا ہے کہ یہ علی کا بھی بابا ہے میں کہہ گیا پتہ نہیں کہ اس نے کہا سمجھا وہاں پتہ چلا ہے کہ ابو طالب علی کا بھی بابا ہے کیونکہ پورا قبیلہ جمع تھا اور جب خاصگاری کینا تو آخری جو مولانا جملہ بولا ہے سرکار ابو طالب نے وہ یہ ہے وَمِنَ الْمَحُرِ عَلَيَّاُ تَلَبَاتُكَمْ جتنا حق مہر تم مانگ شکتے ہو میں دوں گا سرکار فلمانا جملہ everyday فلمانا گا سرکار علیہ واجب ہے مجھ پر دینا طلباتکم جو تمہاری طلب ہے اگر وہ کہتے کہ خدایی چاہیے وہ مقصد کہہ سکتے تھے خدایی چاہیے اور ابو طالب اگر سرک ہو جانا شروع ہو جاتا رسول کی کیا عزت رہتی بیٹے کی جاگیر سے باپ کی جاہداد کا پتا چلتا ہے میرا بیٹا اگر سائیکل پہ ہو میں گاڑی پہ ہو سکتا ہوں اور اگر بچپن میں اسے گاڑیوں سے کھیلتا دیکھو تو پھر میرا بھی پتا چلے گا بیٹے سے باپ پر کھا جاتا ہے بیٹے کی جاہداد یہ ہے کہ مہر میں خدایی دے رہا ہے بدونو لکر اور اب تھکے نہیں ہو تو کچھ جملے ہیں اس شادی سے مربوط ایک عالم ربانی نے اپنی نظر سے دیکھا اور ایسی باتیں مخزون سے وہ آنکھ دیکھ سکتی ہے جو بیلائی کا چشمہ نجف سے منگا ہے پھر چلے محلہ کوئی ڈیلہ ڈیلہ ہوگا ہے اچھو چلا جیو شکریہ ان کی نظر میں دیکھنا ہے آگا شاہد اے چوتھنی نظر کہ یہ شادی کیا ہے کیا ہو رہا ہے سر اٹھانا سنا ہوں یا ادار کروں اس کا ترجمہ پہلے کرتے ہوں وہ کہتے ہیں مبارکو پھر مبارکو پھر مبارکو خطوبہ سمتوبہ سمتوبہ لے اہل الایمان بے حاضل قران اليوم قران العزل والعبد وقران الحرف والعدد وقران الشفاق والفق وقران الشمس والقمر وقران الفجر والساہم چلو یہ پھر کبھی سہیں شریل دانا نہیں 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 ایس طرح نہیں غزن فرد دوسروں کی سیڈیاں لٹ کے علامہ نہیں بنا پورے برے صغیر میں یہ شاہر نے جب کی جوتی کا مقدم تھا پیدے چاہے انڈیا ہو یا پاکستان جو ممبر پہ بیٹھتا ہے پڑھتا غزن فرد کو ہے چیلنٹ کر کے کہہ رہا ہوں صرف غزن فرد شاہر نے جب کیا دیا ہوا پڑھتا ہے تو جس کے پاس چودھے ارشاد پروفیدر شجاہ اپنا سعودہ ہو کھرا ہو وہ کہا کی منت کیوں کرے گا بھائی میرے تو اندر ہاتھ رہنا پڑتا ہے تو میں اپنا کر کے ناڑے ہلائی 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 قرآن شمس والکمر و قرآن فجر والصحر نازل نور السرور من العرش الى الظرر و ماسہ دل افلاق والمجرہ تَزَيَّنَتِ الْهُورِ وَزُيِّنَتِ الْقُصُورِ وَحُضِيَتِ الْجِنَانِ بِمَزِیدِ الْحُضُورِ وَقَرَى الْقُرْآنُ وَقُرْآنَ فِي اللَّوحِ الْمَحْفُورِ تَتَابَا تَتَابَا فِي قَسْرِ خَدِیجَةَ نُورٌ عَلَى نُورِ وَتَّعَانَقَتْ عَمَوَجُ الْقَوْسَرِ بِالْفَرْحِ وَالْحُبُورِ وَقَالَتْ بِلِسَانِ الْحَالِ وَإِنِّي أَقُولُو بِلِسَانِ الْمَقَالِ اِلْتَقَتِ السُلْطَانَتُ بِالْسُلْطَانِ فَمِعِيَ آرَى ترجمہ کروں وہ کہتے ہیں اہلِ ایمان کو مبارک ہو اس قرآن کی اس ملاب کی وہ کہتے ہیں یہ عام ملاب عام شادی نہیں ہو رہی وہ کہتے ہیں آج عزل اور عبد مل رہے ہیں آج عزل اور عبد مل رہے ہیں عزل اسے کہتے ہیں آغا شاہ جی جس کی ابتدا کا پتہ نہ ہو عبد اسے کہتے ہیں جس کی انتہا کا پتہ وَقِّرَانُ الْحَرْفِ وَرْعَدَدْ آج حرف اور عدد مل رہے ہیں شرعہ کا شریف ہم وقت نہیں ہے با ترجمہ سے ہی کہو اپنے سامین کو گزارہ کریں وَقِّرَانُ الشَّفَقِ وَنْ اُفُق اُفَق اور شفق مل رہے ہیں وَقِّرَانُ الشَّمْسِ وَالْخَمَرَ آج شمس و قمر مل رہے ہیں وَقِّرَانُ الشَّمْسِ وَالْخَمَرَ وَقِّرَانُ الشَّمْسِ وَالْخَمَرَ اب میرے جید ہمارا علم اتنا ہے چود دنہ سے ہم فجر کا ترجمہ بھی صبح کرتے ہیں سہر کا بھی صبح کبھی جو رات بھر جاگہ ہو وہ تائید کرے برنا تجربہ کرنے پہلے مشرق کی طرف یوں انار پھوٹتا ہے روشنی کا یہ جیسے آتش بازی کا انار چھوڑو ایسے علیف کی طرح یوں روشنی پھوٹتی ہے یہ فجر ہے اس کے بعد پورے آسمان پر بے کی طرح روشنی پھنتی ہے یہ سہرہ ہے اب ایک ایک جملہ پروفیسر شجا مجلس چاہتا ہے میں یوں سمجھ لو آج علف اور بے کی شادی ہو رہی ہے فرماتے ہیں نازالہ نور السرور جب یہ آپ کو ایک جملہ بولنے لگا ہوں اور امتحان بھی لینا ہے تو ہم تو ہر پڑھنے والے کا ہر مجلس میں امتحان لیتے ہو حالانکہ غلامبہ سے ہر امتحان میں اگزامی نر کا علم زیادہ ہوتا ہے امتحان دینے والے سے ہماری قسمت دیکھو ہمیں نمبر دینے ہوتے ہیں انہوں نے جو خیر سے ہنگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں ہاں اب میں تمہارا امتحان بھی لوں گا وہ کہتے ہیں نازالہ نور السرور مِنَ الْعَرْشِ كِلَ الزَرْوَ وَمَاصَتِ الْعَفْدَاكَ وَالْمُجَرْوَ وہ کہتے ہیں آج جب یہ براد چلی ہے عرش سے زنوے تک نور متصل ہو گیا ہے آسمان چھونٹے ہیں اور اب آگیا ہے تیرے امتحان کا موقع اور کہکشانے جو خوشی میں انگڑائی لی آج تک ہاتھ گرانا یادی نہیں رہا بیٹھے جلے گئے ہو کہکشان کو دیکھا کرو نا آج بھی انگڑائی میں تزیانت الحور حوروں نے سگار کیا وَزِيَنَةِ الْقُصُور جنت کے قسم سجائے ہوئے پھر عرشہ جی ایک جملہ آ رہا ہے خدا کی قدم حیدر میرا تو جل چاہتا ہے میں اُڑ جاؤں کہتے ہیں وَزِيَةِ الْجِنَانِ بِمَزِیدِ الْحُزُوز وَقَرَى الْقُرْآنُ وَقُرْآنَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوز وہ کہتے ہیں کیسی وجد والی شادی ہے جنت پہ اللہ نے اور انعام کیے اور لوحے محفوظ میں قرآن نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا بیٹھے ہو یہ چلے گیا ہو تاریخیں پڑھ کر دیکھ لو چاہے کوئی کلمہ کو نہیں بھی تھا تیرے رسول کی شادی پہ خوش تھا چونکہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا یہ تو بعد میں حسد کے شولے نکلے نا کوئی کہہ رہا ہے صدیق کی شادی ہے کوئی کہتا ہے امین کی شادی ہے کوئی کہتا ہے کریم کی شادی ہے بس ایک بدبخت خوش نہیں تھا زمین پر اور ایک اوپر اوپر شیطان اداستہ نیچے ابو جہل غمگین تھا ہاں؟ ذرا دیکھو تو سہی تاریخیں پڑھو غزن فر جملوں کا زامن ہاں اب وقت نہیں ہے میرے پاس گھری بھاگ لئی ہے باپروہ حسد شیطان یوں سمجھو جو کچھ کارخانہ مشیعت میں تھا اللہ نے سارا زمین پر بھیجا بھئی اس کی محبت نے دولہ بننا ہے نا بیٹھے آئے چلے گئے خدا کی محبت نے دولہ کا رو ادھار رہا ہے لباس اوپر شایعہ امامہ ابا کبا ہر شایعہ اللہ نے اوپر سے بھیجی جب سج گیا ابو طالب نے کہا ایک جادر مگاؤ سارے چچا چادر کے پنو پکڑ کے وجہ اللہ کی تجلی کو چھپا کے جرو کسی بدبخت کی نظر نہ لگ جائے حمزہ رسول کا چچا اسا ہاتھ میں حاجب بن کے اعلان کرتا جا رہا ہے اور جو ہی بیٹی والوں کے گھر قصر خدیجہ میں پہنچے ہزاروں مہمان پہلے باہاں موجود تھے حمزہ نے آگے بڑھ کے اعلان کیا لوگوں گفت بو چھوڑ دو تعظیم کے لئے خدموں میں کھڑے ہو جاؤ زمانے کا مالک محمد مختار آگیا زمانے کا مالک محمد مختار مختار سب کھڑے ہوئے بس میں سمیٹنے کی طرف بڑھا ہوں سب کھڑے ہوئے سوائے ابو جہل کے یہ ملون اکڑ کے بیٹھا رہا حمزہ نے دیکھا اچھا میں بھی ہوں اور تم بھی بیٹھا رہے اب دیکھا یوں سمجھو تم اس وقت محمد مصطفیٰ کی پاراتی ہو اور ابھی چہروں میں شجرہ لکھا جائے گا کہ کون اس شادی پہ چل رہا ہے کس کے ہاں گلزار کر رہا ہے پورا پنڈال کھڑا ہوا ہزاروں لوگ ابو جہل لائن بیٹھا رہا حمزہ تیز تیز قدموں سے شریف چلتے ہوئے آئے ابو جہل کا ید اللہ کے چچا نے ہاتھ بکڑا یوں دبایا پرنالے کی طرح پانچ چشمیں خون کے جاری ہوئے نہیں نہیں جملہ آگے ہے جو میں نے کہنا ہے پانچ انگلیاں تھی نا پانچ چشمیں بھارے خون کی چیخ مارکے کھڑا ہو گیا حمزہ نے مسکر آکے پیچھے دیکھا محمد مصدفہ اس وقت تیرا صدقہ کرنے کے لیے میرے پارس اونٹ تو نہیں تھا اس کا خون صدقہ کر دیا قدم رکھ اللہ قدم رکھ چونکہ ابھی وہ اتھرہ تو نہیں تھا چلے گے ہو آخری فکرہ تو رہتا ہے کبے وہ کہتے ہیں تَتَابَا فِي قَسَرِ خَدِیجَةَ نُورٌ عَلَى نُور خدیجہ کے گھر میں اترنا شروع ہوا نور بے نور نور بے نور نور بے نور وَتَّعَانَكَتْ عَمْوَاجُ الْقَوْسَرِ بِالْفَرْحَوَ الْحُبُورِ قَوْسَرِ کی موجیں ایک دوسرے سے گلے بلیں انہوں نے اپنی زبان میں کہا اور وہ کہتے ہیں میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہنے کیا لگی اِلْتَقَتِ سُلْتَانَ تُو بِسْسُلْتَان فَبِعِيَا آلَا اِرَتْمَقْوَاجَ آج سُلْتَانَ سُلْتَان سے مِلْگئی سَوْمِنَا اِبْا اور تم اس کی کس کس نعمت کو جھلاؤ گے وہیں شادی کے شامیانے کے نیچے بی بی کا غلام میں اس طرح آیا کہ بی بی کی طرف سے حکم ہے کہ جا کے اعلان کر دو کہ کرم ہے ابو طالب کا جو کہہ رہا ہے جو مہر مانگو دوں گا لیکن خدیجہ کہہ رہی ہے وحبت و نفسی و مالی لے محمد ہے میں نے اپنی جان اور اپنی ساری طولت محمد کی جوتی کا صدقہ کر دیئے اور غلامباز یہ اسی مخدومہ کی طولت تھی کہ آج پتر آ رہا ہے ہر بندہ میں مسلمانوں اسلام کی رگوں میں نمک ہے اس کا سوری طولت خرچ کر دی اسلام پر بس تھکنا نہیں تیری سوچے بھی پہلے میں دعا مانگنے لگا ہوں دس رمضان کا دن آ گیا اللہ اکبر بطول کو بلایا فاطمہ جی اماں اپنے بابا سے جا کے میرا سلام کو اور کہو کنیز احسان نہیں جتا رہی واقعہ بیان کر رہی ہوں کہ میں نے ساری دولت تیرے دین پر خرچ کر دی میرے پاس کفن خریدنے کا پیسہ نہیں بس میری دعا ہے کہ جو آنکھیں اسلام میں روتی ہیں کدا کرے کسی رمضان میں روئے ہیں میرے پاس کفن کا پیسہ نہیں ہے ساری دولت اسلام پر خرچ کر دی اگر بابا سے کہو اماں کہتی ہے اگر مناب سے بہو تو یہ چادر جو بلا تشبیہ آپ کے کندے پر ہے یہ مجھے کفن کے لیے آتا کر دیں تم نے تو چودہ سو سال بعد غزن فر سے سنا اور چیخیں نہ روک سکے رسول نے جب سنا ہوگا اور روتے ہوئے اٹھے راستے میں تین مرتبہ رضا مبارک کندے سے گری سرانے آنکھے بیٹھے گرم آسو گرے رخصار پر اور کہا آنکھ کھلی سرکار میں ایک مشکل سوال کیا خدیجہ کیا مانگا ہے چادر کا کفن تم مجھ سے میرے چمڑے کا کفن مانگ محمد تیرا احسان نہیں اتار سکتا ابھی یہ بات ہو رہی تیرونے والوں جبرین آ گیا اللہ کہہ رہا ہے دین بھی میرا خدیجہ کا احسان بھی مجھ پر یہ جنت کا کفن یہ کافور یہ کاثر تصریم کا غصر کے لیے پانی رسول نے کہا لے خدیجہ بس ختم ہوگی میری بات تیرے کفن دفن کا انظام تو اس نے کر دیا یہ چادر بھی میں اوپر گرال دوں گا مجھ پہ کوئی اور حکم کار اب مجھے نہیں پتا گوشت کس کے دل میں ہے پتھر کہاں ہے جب تیرے رسول نے کہا نا مجھ پہ کوئی اور حکم کار بلا تشبیح کانپتی ہوئی انگلی بطول کی طرف اٹھی کہاں بس بادا کر میرے بعد میری زہرہ روئے گی نہیں بادا کر میرے بعد میری زہرہ نہیں روئے گی تو نے کیا چیخیں ماری ہیں جو رسول دھارے مار کے رویا خدیجہ نے حیران ہو کہاں سرکان رو کیوں رہے ہو جیسے میری بیٹی ہے تیری بھی تو ہے سنو گے یہ آت میں نے جوڑ رکھے ہیں تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں چھوٹ لگے تو ماف کر دینا رسول نے رو کر کہاں خدیجہ میں زبان سے نہیں بتا سکتا میری دو انگلیوں کے درمیان دے اللہ جانے کیا دیکھا اپنی موت بھول گئی کونیوں کے پر اٹھی کہتے اللہ موت یہ کون پستاخ ہے وہ کرسیوں میں بیٹھے ہیں میری زہرہ کھڑی ہے میری بیٹی دربار میں سوالی بن کے سوالی کی زہرہ حکمانگ رئی ہے موسیقی 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 امارک البرادی صدی اللہ علیہ وسلم جمعی مومنین مومنیات کے جو حاجات و قضایا عدل و شریعت کے نزلی کے جائنے کولے فرما ہماری لاکھ مدعاں کے ایک دعا ہے ہمارے وارس کے دلد اللہ مقل لولی کا حجز من حسن سالوات کو علیہ وعطا عوضہ وعیفی حولی السلاوات وفی كل ساوات من ساوات اللہ دلالنہار ورین و محافظ مفاید و محافظ 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 اوقات ای یا رب محمد مام بھائی محمد اجل فرد آم دل ragنا اگری محافظ اگری موسیقی